بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضو من ابصارهم ویحفظو فروجهم ذالک اذکالهم ان اللہ قبیر بما يصنعون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یدلل فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد ابن رسول اما بعد فانا خیر الحديث کتاب الله وخیر الحديث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مخدساتها وکل مخدسة بدع وکل بدعت دلالة وکل دلالت فی النار وقال تعالیٰ فی کلامه المجید ویعلم قائنة الآینی وما تخفی صدور رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاغذة من لسانی افقہو قولی میں آپ سب برادرز سسٹرز فون لائن کنیکشنز اور انشاءاللہ انٹرنیٹ پہ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھنے والے لوگوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارا موضوع آج ایک بہت اہم موضوع ہے خاص طور سے آج کے زمانے میں آج کے اس دور اور دنیا میں جس دنیا میں بہت ساری بے ہیائی بڑھ چکی ہے بے ہیائی عام ہو چکی ہے ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں اور اسی دنیا میں یہ موضوع جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ بہت اہم موضوع ہمارا موضوع ہے نظروں کی حفاظت کیسے کریں اس کے تعلق سے قرآن و حدیث میں سے پریکٹیکل ٹپس دیکھئے سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کے لئے کیوں ضروری ہے نظروں کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کے لئے کیوں اتنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 قل للمومنین کہہ دو مومن مردوں سے کہہ دو مومن مردوں سے یا گدو من ابسوریہم کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں و یحفظو فروجہم اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ذالکہ اذکا لہم یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہوگا زیادہ پاکی پانے کا سبب ہوگا اِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب سے اللہ باخبر ہے اب یہاں ہمیں کیا ملتا ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمارا خیر خواہ ہے جو انسانوں کو صحیح راستہ بتانے والا ہے اللہ تعالی جس نے وہ راستہ انسانوں کے لئے بتایا جو بہترین راستہ ہے جیسے ایک مشین ہے مشین کو آپریٹ کرنے کا انسٹرکشن مینیول جو ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے وہ انسٹرکشن مینیول میں یہ بات بتائی ہے اس انسان کے بارے میں یا قدو میں نفس آرہی اپنی نظروں کو نیچی رکھو اب نیچی کرو کا مطلب کیا کیا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کیا آدمی جا رہا ہے راستہ میں بالکل نیچے دیکھے آرہا ہے اوپا دیکھیں نہیں رہا ہے کیا اس سے یہ مطلب نکلتا ہے تو ہمیں ملتا ہے اس آیت کی کومنٹری میں عبداللہ ابن عباس نے کہا جو ہمیں تفسیر تبری میں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میں نے کہا اما یکرہو اللہ یقضو من ابساریم اپنی نظروں کو نیچی کریں ان چیزوں سے اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کی وہ چیز سے یقضو من ابساریم اپنی نظروں کو نیچی کر لیں اب برادرز این سسٹرز ہم یہ گوھر کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کئی آہدیث میں بہت ابھارا لوگوں کو اور اللہ تعالی نے ہمیں کیا بتایا ذَلِكَ اَذْقَى لَهُمْ یہ ان کے لئے زیادہ پاکی کا سبب ہوگا اللہ کے نزدیک اگر ہمارے ہمیں اپنی تذکیہ کرنی ہے اپنی پیوریفیکیشن کرنی ہے تو اللہ تعالی نے یہ کہا ہے ذَلِكَ اَذْقَى لَهُمْ یہ زیادہ پاکی کا راستہ ہے یہ ہے زیادہ پاکی کا سبب کیا کرنا ہوگا یہ غدو میں نبس آرین اپنی نظروں کو نیچی کر لینا ہوگا میرے بھائی و بہنیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جب بے ہے آئی اب بڑھ ہی ہے اور بڑھتی ہی جاری باپ دادا کے زمانے سے سنتے ہیں کہ کسی کے باپ داداوں کی کہانی سنیں گے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا ہم اس میں دیکھیں کہ جب آج کے زمانے میں اس طرح سے بے ہے آئی بڑھ رہی ہے تو اسلام تو سارے زمانوں کے لیے ہے ذَلِكَ اَذْقَى لَهُمْ ان کے لیے زیادہ پاکیس کی کا راستہ مردوں کے لیے انسانوں کی بہت بڑی پاپیلیشن کے لیے اللہ تعالی نے کہا یہ غدو میں نبس آرین اپنی نظروں کو نیچی کر لیں اب ہم یہ دیکھیں یہ ٹاپک اتنا ضروری ہے سارے لوگوں کے لیے ہم سارے انسانوں کے لیے ہم سارے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بہت ترغیب دلائی بہت امپورٹنس بتائی دیکھئے اس تعلق سے ہم یہ دیکھیں کہ جو سیکونس ورڈز کی دی گئی ہے یہاں پر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے حدیث کے راوی عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور اس کی تحقیق صحیح الجامع میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا از منو لی از منو لی ستم من انفسکم از منو لکم الجنہ مجھے اپنے اندر کی چھے چیزوں کی گارنٹی دو میں تمہیں جنہ کی گارنٹی دیتا ہوں اپنے اندر کی چھے چیزوں کی مجھے گارنٹی دو تو میں تمہیں جنہ کی گارنٹی دیتا ہوں اس سے بڑی گارنٹی کوئی ہے جنہ کی گارنٹی مل گئی انسان کو اور کیا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھے چیزوں کی گارنٹی مجھے دو اور وہ بھی من انفسکم تمہیں اندر کی چھے چیزیں ایسا نہیں کہ جانا ہوگا جنگل میں اور فلاں چیز دھوننا ہوگا وہ پہاڑوں کے اوپر ملے گی وہ مل جائے گی تو تمہیں جنہت ملے گی ایسا نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بات کرو تو سچ کو بات کرو تو سچ کو فرس قولیٹی فرس زمانت کیا دینا ہے فرس گارنٹی کیا دینا ہے بات کروں گے تو سچ کو ہوں گے اور ہمیں ایک ایسا زمانے اور دور میں رہتے ہیں جہاں عام طور پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں مارکٹنگ سے لے کر ایڈوٹائزنگ تک ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بولتے ہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے حالانکہ ایسا نہیں سچ بول کر بزنس کا برینڈ ویلیو ڈیول اپ ہوتی ہے گوڈویل ڈیول اپ ہوتا ہے اور لانگ رن میں بزنس ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی بات جو مجھے گارنٹی دوں گے اُس دُقو اِذَا حددث تُم بات کروں گے تو سچ کہنا وَأَوْفُو اِذَا وَاتُم جب وعدہ کروں گے تو وعدہ پورا کرنا وعدہ کیے تو وعدہ پورا کرنا وعدہ اِذَا تُم انتم کوئی تم پر بھروسہ کریں تو بھروسے کو پورا کرنا بھروسے کو پورا کرنا وعدہ اِذَا تُم انتم نمبر چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَغُدُّ اَبْسَارَكُم تمہاری نظروں کو نیچی کروں گے یہ گارنٹی دوں مجھے گارنٹی دوں مجھے کہ تم اپنی نظروں کو نیچی کروں گے پارس پوائنٹ کیا تھا دیکھیں ہم سب تھوڑا اگر افرٹ ڈالیں تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا ایک بار پہلے بھی حدیث آ چکی لیکن تب ایک حدیث انڈیویجول حدیثیں تھیں آج کا پورا ٹاپک یہ گی اور ٹاپک میں مہین مقصد کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنز جو پریکٹیکل گائیڈ لائنز ہم انشاءاللہ آج نو پوائنٹ دیکھنے والے ہیں اور اتنی قرآن و حدیث میں جو باتیں دی گئی ہیں اس بات پر ہم اشراد یہ بات پر ڈیپینڈ ہو سکتے ہیں کہ کوئی اگر یہ نو گائیڈ لائنز کو فالو کریں تو انشاءاللہ اس سے وہ زندگی بھر کے لئے بینفٹ کر سکتا ہے کوئی بھی انسان چاہے اس کا پرابلم کتنا بھی سیویر کیوں نہ ہو فرس پوائنٹ کیا ہے یہ جو چھے گارنٹی دینی ہے یہ حدیث صرف ترغیب کی حدیث ہے انکریجمنٹ والی حدیث ہے ہم اب تک نو پوائنٹ ہم نے شروع نہیں کیے اب شروع کریں گے تھوڑی دیر میں لیکن شروع کیوں کریں اگر اس ٹاپک کی اہمیت ہم سمجھ جائیں تو ہم سب کر سکتے ہیں اس تعلق سے اگر کوئی اس ٹاپک کی اہمیت سمجھ جائے گا وہ اس تعلق سے ایفورٹ بھی دالنے تیار ہو جائے گا وہ نو پوائنٹ پر ایفورٹ کیوں دالے گا اگر اس کی امپورٹنس ہی نہیں جانے تو ہم امپورٹنس والا موضوع اب پہلے دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بات کرو تو سچ کہنا نمبر ایک نمبر دو وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرنا ریویزن ہم ساتھ میں ملکے کر لیتے ہیں بات کرو تو سچ کہنا نمبر دو وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرنا نمبر تین کوئی تم پر بھروسہ کرے تو بھروسے کو مت توڑنا بھروسہ مت توڑنا نمبر چار وَغُدُّوا بِسَارَكُمْ تمہاری نظروں کو نیچی کر لو یہ گیارنٹی دو مجھے کہ اپنی نظروں کو نیچی کروں گے میں تمہیں جننک کی گیارنٹی دے رہا ہوں ہاں چھے چیزوں میں سے کیا ہے گیارنٹی یہ گیارنٹی دو کہ تم نظروں کو نیچی کروں گے میں تمہیں جننک کی گیارنٹی دے رہا ہوں اب پھر سے سیکوینس نوٹ کریں پانچوہ پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَحْفَذُوا فُرُوجَكُمْ گیارنٹی دو کہ اپنے شرم گاؤں کی حفاظت کروں گے شرم گاؤں کی حفاظت کروں گے مطلب زنا اور جو تمام چیزیں اللہ تعالی نے حرام کی ہے اس سے اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کروں گے اپنے پرائیوٹ پارٹس کو بچاؤں گے اور لاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَقُفُوا عَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو روک دوں گے کیا چیزیں روک دوں گے گناہوں کے کاموں سے حرام چیزوں سے کسی کو پریشان کرنے سے جیسے کسی کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ کسی کو چلتے پھرتے کچھ مارتا ہے یا پریشان کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو تم روک دوں گے گیارنٹی دو گیارنٹی دو مطلب جنت کی گیارنٹی دے اب میرے بھائیوں یہ ایک خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے مجھے چھے چیزوں کی گیارنٹی دو مجھے چھے چیزوں کی گیارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گیارنٹی دیتا ہوں ایک اور حدیث جو ہمیں ملتی ہے طبرانی میں معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی اور یہ حدیث صحیح ترغیب و ترہیب میں اس کی تحقیق ہے یہ حدیث حسن لغیری ہی ہے مطلب کہ موتبر ہے ریلائبل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلاثت تین لا ترہ آئینہم نارا لا ترہ آئینہم نارا تین ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں جہنم کی آنکھوں نہیں دیکھے گی آنکھیں جہنم میں نہیں جلے گی آنکھیں یہ تین ہے کون ہے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئینن آئینن بقت من خشت اللہ وہ آنکھیں جو اللہ کے در سے روتی ہیں آنکھیں جو اللہ کے در سے روتی ہیں کچھ آنکھیں روتی ہیں جو انسانوں کے در سے روتی ہیں نہیں اللہ کے در سے جو آنکھیں روتی ہیں اینن بقت من خشت اللہ دوسرا اینن حارست فی سبیل اللہ جو آنکھیں اللہ کے راستے میں پہرہ دیتی ہیں پہرہ دینے میں تھکان لگ رہی ہیں آنکھیں بند ہو رہی ہیں نہیں آنکھیں جو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتی ہیں وہ آنکھیں جہنم کے آنکھ میں نہیں لڑے گی نہیں جلے گی اور نمبر تین اینن غدت ان محارم اللہ وہ آنکھیں جو اللہ نے حرام کیا وہ سب سے نیچی ہو جاتی ہے حرام کردہ چیزوں سے کیا ہو جاتی ہے نیچی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اب اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کہ اس وجہ سے آنکھیں کو Нیچی کر لیتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آنکھیں جہنم کے آنکھ میں نہیں جلے گی کتنی اچھی خبر ہے کتنی اچھی بات ہے دیکھیں اب یہاں ایک ایسی بات ہے یہ آنکھوں کا معاملہ تو ہمارا معاملہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہر نظر پر ہے لا تدرک الابصار وہاں یدرک الابصار سورہ نحل کی آیت ہے سورہ سولہ آیت نمبر ایک سو تین کہ کوئی بھی نظر اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ کی پکڑ ہر نظر پر ہے تو اللہ کی پکڑ تو ہر نظر پر ہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے اب اگر کوئی حرام چیز اللہ نے حرام کی وہ حرام کردہ چیز کو دیکھنے سے آدمی آنکھیں جو نیچی ہوئی آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی آنکھیں جہانم کی آنکھ میں نہیں جلے گی اور مجھے جو چھے چیزیں گیارنٹی دینی ہیں اس میں سے ایک ہے کہ اپنی آنکھوں کو تم نیچی کروں گے اب کوئی آدمی جس کے سامنے کوئی حرام چیز گزرتی ہے اور وہ اللہ کے در کے ویعہ سے وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیتا ہے تو ایسی آنکھوں کا ریوارٹ کیا ہے انام کیا ہے حیبٹ ہو ایک بار دو بار نہیں عادت ہو دیکھئے بھی عادت بنتے بنتے بنتی ہے اگر کسی کی عادت خراب ہونا تو جب عادت جب نہیں ہے تو بھی دیکھتا ہے وہ تو آدمی کی عادت ہو جائے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے نظریں نیچی ہو جاتی ہیں تو اللہ کو یہ چیز اچھی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آنکھوں کو جہانم کی آنکھ سے بچائے گا اور کیا مطلب آنکھ سے اتنی بچے گی وہ انسان بچ جائے گا اللہ کو ایک والٹی بہت پسند ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھے چیزوں کی گیارنٹی مانگی اس میں سے ایک چیز یہ گیارنٹی مانگی اور کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو مرائرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْأَيْنَانِ زِنَهُمَا النَّزُر آنکھوں کا زِنَا نظر ہے آنکھوں کا زِنَا نظر ہے مطلب کوئی آنکھوں سے اگر کوئی غلط چیز کی طرف دیکھتا ہے وہ زِنَا کیا ہے نظر ہے نظر اس کا زِنَا ہے تمہیں بھائی و بہنیں اب یہ ہم گوھر کریں کہ یہ آنکھوں کا زِنَا کیا ہوتا ہے النظر اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں امپورٹنس بتا رہی ہے کہ آنکھوں کی کیا اہمیت ہے یہ آنکھیں جو اگر کوئی انسان صحیح کام کے لئے استعمال کریں تو آنکھوں کا زِنَا کیا ہے نظر فَلْأَيْنَانِ زِنَا هُمَا نظر اب میرے بھائی و بہنیں یہ امپورٹنس ہم دیکھ رہے ہیں اہمیت دیکھ رہے ہیں اس ٹاپک کی یہ موضوع کیوں ہے ایک انسان کے لئے اتنا ضروری ہے آپ گوھر کریں میں آپ کو دو اقوال بتانا چاہتا ہوں ایک عبدالعب بن مبارک کا اور کتنی صحیح بات پر انہوں نے کہی کتنی اہم بات یہ تابعی ہے عبدالعب بن مبارک وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کو اپنے نفس میں فتنے کا سبب دے بیا جائے فتنے کا سبب مطلب کوئی غلط چیز پر چلنے کا راستہ اس کو اندر مل گیا نا اب وہ بچنے ہی پائے گا غلط چیز وَإِنْكَانَ جَاهِدًا چاہے کوشش کرے گا تو بھی مطلب اگر غلط چیز کا راستہ اندر آ گیا سبب آ گیا تو اب آدمی وہ غلط چیز سے بھی بچنے ہی پائے گا اسی لئے ہمیں غلط چیز سے بچنا ہے تو غلط چیز کے راستے سے بھی بچنا ہوگا اور غلط چیز کا راستہ کیا ہے آنکھیں ہم پوائنٹ دیکھیں عبدالعب بن مبارک کا ایک قول امام ابن الجوزی نے اپنے کتاب الہوا خواہشات کی پیروی کے تعلق سے کتاب ہے جس میں یہ ٹاپک کو انہوں نے بہت ڈیٹیل میں لیا ہے تو اس میں انہوں نے یہ قول کو جمع کیا ہے اور کتنی اچھی بات کہیں کہ جس کی نفس میں ازباب الفتنہ آ جاتا ہے تو وہ اس سے پھر بچ نہیں پائے گا اور آپ قرآن کی آیت کی ترتیب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنی نظروں کو نیچی کریں مطلب فرس چیز کروں گے تو سیکنڈ کر پاؤں گے فرس نہیں کروں گے تو سیکنڈ بھی نہیں کر پاؤں گے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کی ترغیب دی اسی چیز کے تعلق سے انکارج کیا اب ہم یہ دیکھیں ایک اور قول جو عبدالعب بن مسعود کا ہے جو مصنف ابن عبی شہبہ میں ملتا ہے صحیح سنت سے عبدالعب بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا انہاں نے کہا کہ اس گناہ حواز القلوب دل کو چپک جاتا ہے گناہ جو ہوتا ہے دل کو چپک جاتا ہے اور نظر جو ہوتی ہے شیطان اس سے نظر کے ذریعے خواہش پیدا کرتا ہے تو اب یہاں کیا ہے وہ نظر یہ اگر غضت ان محارم اللہ اللہ کی حلام کرتا ہے چیزوں سے نیچے ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا آدمی غلط چیز سے بچ جائے گا حرام چیز سے بچ جائے گا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایمپورٹنس کے سارے پوائنٹس آ رہے ہیں آئیے مین ٹاپک شروع کریں ہمارا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ نظروں کی حفاظت کیسے کریں قرآن و حدیث سے آسان سمپل اصول نو اصول انشاءاللہ ہم دیکھنے والے اور بہت پریکٹیکل سمپل اصول ہیں کوئی پہاڑ یا جنگل میں ونواس لے کے جانا نہیں کہا جائے گا لیکن اگر سچ مجھ چاہتے ہیں اور کوئی بھی شخص اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے غلط چیز سے تو اس کے لئے بچنا آسان ہو جائے ایسی بات ہیں انشاءاللہ خاص طور سے آج کے فتنے کے زمانے میں فرس پوائنٹ فرس پوائنٹ نیت ارادہ کیا نیت ہے بچانے کی اگر نیت ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث اِنَّهُ مَنْ يَسْتَئِفَا يُوِفَغُلَّا یقیناً جو پاکی چاہتا ہے تو اللہ اسے پاک کر دے گا پاکی چاہتے ہو گا نہیں چاہتے ہو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو جو بچانا چاہتا ہے اللہ اسے پاک کر دے گا جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو بچے گا بچانا ہی نہیں چاہتے تو نہیں بچیں گے فرس پوائنٹ جو ہے نیت تو مان لیجئے اگر کوئی شک چاہتا ہے کہ وہ غلط چیز سے بچیں تو انٹینشن سچ مچ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو پاکی چاہتا ہے اللہ اسے پاک کر دے گا بہت امپورٹن پوائنٹ پہلا پوائنٹ اب میرے برادرز گوھر سے سنیں جو تمام لوگ جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے سب گوھر سے سنیں ہم ایک ایسے دور و زمانے میں رہتے ہیں جہاں یہ پرابلم بہت عام ہے اب اس کے بارے میں میں کسی سے بات کرنے نہیں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں جا کے ڈیکلیریشن دینے نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے ریلیجن میں جا کے کنفس نہیں کرنا ہوتا ہے پریس کے آگے ہمارے دین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس گناہوں کی معافی مانگنا سچے طور پر اور معافی مانگ کر پختہ ارادہ کریں کہ میں اس غلط چیز کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ سچی توبہ کرتے ہیں ان کی قولیٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جانتے بوچھتے ہوئے غلط چیز کی طرف نہیں جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی یا جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی وہاں تک ہو سکتا ہے کوئی ایسا شک جس کے لئے بہت بڑا پرابلم میں سے لگی جس کو یہ پرابلم یہ اس کی ایک ایسی کمی ہے جو سے جہنم کی آنکھ کی طرف لے جا سکتی ہے کیونکہ خواہشات کی پیروی جو ہے نا وہ ایک انسان کو جہنم کی آنکھ تک پہنچا دیتی ہو سکتا ہے کوئی ایسا شک سے جس کے لئے بہت بڑا پرابلم ہے میں آپ سے کوئی اُبھارتا ہوں اپنے بھائی کے ناتے ایک بھائی کے ناتے اُبھارتا ہوں کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ ہمارا خیر خواہ ہے اللہ کو معلوم ہے کہاں پہ پرابلم ہے ہمارے لئے کیا چیز میں پرابلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جیسے مثال کے طور پر موبائل میں بلوتوٹ آن رکھ دو تو وائرس آ جائے گی موبائل کے اندر تو لوگ بولتے ہیں بھائی بلوتوٹ آف رکھو تو یہ آنکھیں جو ہے نا یہ وہ بلوتوٹ ہے جس کے ذریعے وائرس انٹر ہوئے آتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نیچی ہوئے آتی یا گدوں میں نبس آرین نظروں کو نیچی کر دو تو اب ہم یہ ٹاپک دیکھ رہے ہیں جس کے ٹاپک میں جس ٹاپک کے تعلق سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہے جس کو پرابلم ہو تو ویسے شخص کے لئے بھی راستہ ہے ہار ماننے کی کوئی بات نہیں ہے کوئی کنفیشن جا کے نہیں کرنا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے اندر اندر ریفارمشن ہو گیا ایک انسان ریفارم ہو گیا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی لیکن ایک انسان کو ریفارم ہونا ہوگا اگر وہ آخرت کی گیارنٹی چاہتا ہے تو اگر وہ آخرت کے تعلق سے ایک خطرے میں نہیں رہنا چاہتا ہے اس کو بچنا ہوگا اور اس کو چھوٹا نہ سمجھیں کیونکہ یہ کیا ہے اسباب ہے سباب ہے پچنے کا یہ فرس سٹارٹنگ ہے اور یہاں سے سٹارٹنگ ہو کر آگے بعد آگے بڑھ کے کہیں تک بھی بہت سکتی ہے تو ہم یہ بات یاد رکھیں بہت ڈینجرس ٹاپک ہے اور اس کے تعلق سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے اور بہت سمپل میتھڑ ہے فرس سے انٹینشن پیوریفائی کریں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں نہیں بچانا چاہتے ہیں اگر نہیں بچانا چاہتے ہیں کتنے بھی پوائنٹ بتا دو کوئی فادہ نہیں ہونے والا لیکن اگر بچانا چاہتے ہیں تو ممکن ہے اور راستہ ہے اور اللہ نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے انسانوں سے گلتی اور خطا ہوتی ہیں سارے آدم کی اولادوں سے خطا ہوتی ہیں خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں توبہ کرنے کا راستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے انسان کھلا نہیں رکھتے ہیں انسان معاف کرنے ہاں موقع نہیں دیتے ہیں لیکن اللہ نے معاف کرنے ہاں موقع دیا ہے لیکن سنتیر توبہ ہونی چاہیے تو سنتیر توبہ میں ایک انسان اگر سچمچ بدلنا چاہتا ہے تو ذریعہ بھی تو اختیار کریں میں بدلنا چاہتا ہوں بدلنا چاہتا ہوں لیکن بدل رہے ہو کی نہیں بدل رہے ہو اس کے ذریعے بھی اختیار کرو فرس پوائنٹ کیا ہے نیت یاد رہے گا انشاءاللہ سارٹنگ آلویز نیت سے ہوتی ہے تو فرس پوائنٹ نیت ہے یہ تو سمپل آیاد اکنا سیکنڈ پوائنٹ آپ اگر دیکھیں کہ مان لو کہ کوئی شخص ہے جس کے لئے پرابلم ہے اب وہ اچھے نیک صحبت میں ہے نہ نیک کمپنی میں ہے اچھے لوگوں کے ساتھ ہے اور تب وہ اپنی آنکھوں کو سنبھالے گا جلت چیز کی طرف دیکھے گا نہیں کیوں ہیا ہیا کیوں اب وہ لوگ دیکھیں گے اچھے لوگ ہیں ان کے سامنے میں کروں گا تو کیسے رہے گا اچھا نہیں لگتا ہے نا تو ہیا ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ انسانوں کی ہیا نہیں ہے انسانوں کی ہیا تھوڑی دیر تک ہو سکتی ہے ہمارا سیکنڈ پوائنٹ کون بتائے گا کیا ہے سیکنڈ پوائنٹ ہاں اللہ سے ہیا بالکل صحیح اگر اللہ سے ہیا کریں تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے ہم قرآن کی ایک آیت پر غور کرتے ہیں سورہ غافر میں ہے سورہ نمبر 40 آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَا لَمُ خَائِنَةَ الْآَيُنِ وَمَا تُقْفِ السُدُورِ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کرنے والوں کو اور جو دل چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کرنے والوں کو اللہ جانتا ہے اور جو دل چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے اب اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے کہا مصنف ابن عبی شہبہ کی ایک صحیح حدیث ہے انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہے نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنے کے تعلق سے اور دل میں غلط ارادہ آنے کے تعلق سے کہ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو دل چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے عبداللہ ابن عباس نے وہی بات پوائنٹ آؤٹ کی اور سورہ اقرام میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہ یہ نہیں جانتا کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کیا یہ نہیں جانتے ہو تم کہ اللہ دیکھ رہا ہے یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایک انسان یہ احساس دل میں لے آئے نا تو کتنے سارے گناہوں سے بچ جائے گا اس میں سے ایک آنکھوں کی خیانت ہے اس میں سے ایک ہے غلط چیز کی طرف دیکھنا تو کیا ہے سیکنڈ پائنٹ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے یہ احساس ہمیشہ دل میں لانا ہے میرے بھائیوں ہم سب گوھر کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ بہت امپورٹن احساس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ احساس آ گیا نا باقی کا کام آسان ہے تو فرس پوائنٹ کیا تھا نیت سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سے حیاء حیاء اللہ تعالیٰ سے اور ہم یہ بات دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے آنکھیں تو ایک بہت بڑی نعمت ہے آنکھیں ایک نعمت ہیں اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں کہا اِنَّا سَمَا وَالْبَسَرَا وَالْفُوَادَا قُلُّ دَلِكَا اَنْهُمَ سُولَا سورل اسرہ سورہ سترہ آیت نمبر چھتیر کا سیکنڈ حصہ یقیناً سننے کی استطاعت آنکھیں اور جو دل ہے یہ سب کو پوچھا جائے گا سب کو پوچھا جائے گا سب کے سب کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا آنکھوں کو یہ کیا کر رہے تھے یہ کیا کر رہے تھے اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ سب پوری ریکارڈ ہو رہی ہے ویڈیو اللہ تعالیٰ کے پاس پورا آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہے ہاں تو کیا ہوگا ہم کیا جواب دیں گے تو یہی احساس کوئی لیا ہے نا تو اس کے لئے ریفارمیشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ کونسا پوائنٹ ہے سیکنڈ اللہ تعالیٰ سے ہیا کرنا تیسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ اب انٹینشن کر لیے نیت کر لیے اللہ تعالیٰ سے ہیا کر لیے تیسری چیز کے ابھی کچھ ایفورٹ دالنا ہوگا اور وہ ہے مجاہدہ سٹرگل سٹرگل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ انقبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر انسکت جو میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں میں انہیں اپنے راستے کی ہدایت دوں گا اب سٹرگل کرنا ہوتا ہے سٹرگل کیا ہے گلت چیز سامنے سے گزر رہی ہے اور کیا ہوگا اب سٹرگل ہوگی اپنے آپ کو بچانے کی سٹرگل یا گدو من ابساریم اپنی نظروں کو نیچی کر لیں سٹرگل کرنا مجاہدہ کرنا یہ کیا ہے ہمارے لئے پوائنٹ نمبر تین سٹرگل اور اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں سورہ نازیات میں کہا فاما من خاف مقام ربی ونہن نفسا ان الہوا یقیناً وہ جو اپنے رب کے مقام سے درتا رہا اور اپنے نفس کو ہوا خواہشوں سے روکتا رہا خواہشوں کی پیروی کرنے سے دیکھو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک طرف خواہشوں کا حکم ہے خواہشوں کی پیروی کرنے سے روکتا رہا ونہن نفسا ان الہوا اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے روکتا رہا اللہ تعالیٰ نے کہا فینال جنت یہ علمہ ہوا اس کا ٹھکانہ تو جنت ہوگا کیا کیا اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا پوائنٹ نمبر تین ہمارے کیا ہے سٹرگل پرس پوائنٹ کیا تھا نیت سیکنڈ پوائنٹ ہیا تھرڈ پوائنٹ اللہ تعالیٰ سے ہیا تھرڈ پوائنٹ مجاہدہ سٹرگل چوتھا پوائنٹ اور سٹرگل میں سے بہت امپورٹن پوائنٹ ہے یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعی بخاری کتاب النکاح کیا دی یا معاشرہ شباب اے نوجوانوں اور ہمارا آج کا ٹوپک زیادہ نوجوانوں سے ہی تعلق ہوتا ہے کیونکہ جب آدمی بوڑا ہونے لگتا ہے خود سے سب کنٹرول آیا آتا ہے لیکن جو مین ٹائم ہوتا ہے وہ نوجوان جب جوان ہوتا ہے آدمی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاشرہ شباب اے نوجوانوں منستطا منکم الباتا فل یتزوج تم میں سے جن کے پاس استطاعت ہے کپیسٹی ہے انہیں نکاح کر لینا چاہیے فل یتزوج نکاح کر لینا چاہیے اور ہمارے زمانے میں لوگ کیا بولتے ہیں پچیس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے ایسا بولتے ہیں آج لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے کہہ رہا ہے فل یتزوج نکاح کر لینا چاہیے اور وملن یستطی اور جس کے پاس کپیسٹی نہیں ہے فل ای بی سوم اسے چاہیے روزہ رکھیں جس کے پاس نسی زاد نہیں ہے ان کو چاہیے روزہ رکھیں تو ہم یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارے لئے پوائن بچار وہ ہے نکاح اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا سی بخاری میں ہے کتاب نکاح میں فَإِنَّهُ أَغَبْدُ لِلْبَصَرِين وَاحْسَنُ لِلْفَرْجِين کیونکہ جب وہ نکاح کرے گا اَغَبْدُ لِلْبَصَرِين اسے اپنی نظروں کو نیچی کرنے میں مدد ملے گی گارنٹی نہیں ملے گی سبھی سٹرگل کرنا ہے لیکن مدد ملے گی کب نکاح کرنے فَإِنَّهُ أَغَبْدُ لِلْبَصَرِين اسے اپنی نظروں کو نیچی کرنے میں مدد ملے گی وَاحْسَنُ لِلْفَرْجِين اور شرم گاؤں کی فاظت کرنے میں بھی احسن سب سے اچھی چیز ہے یہ نکاح تو یہ ہو گیا پوائنٹ و بچار اور ہمارے معاشر میں کتنا بڑا پرابلم ہے یہ کہ آج لوگ پوری لمبی اتنی لمبی چیک لسٹ نکاح کرنے سے پہلے پوری چیک لسٹ چیک کرنا ہوتا ہے نمبر ون بولے کہ ایڈوکیشن ختم ہوئی کے نہیں ہوئی کمانا شروع کیے کے نہیں ہوئے سیٹل ہو گئے کے نہیں ہوئے خود کا گھر ہوا کے نہیں ہوا لڑکی کی پڑھائی پر چل رہی ہے کچھ اور دیکھو تو تاپ پوری چیک لسٹ کے بعد میں کوئی اور چھوٹا بچہ تو نہیں بچا ہے مجھ سے پہ چھوٹا جس کے نکاح نہیں ہوا آخر میں آگے نمبر آتا ہے تو عام لوگوں کا 25 سے 30 کے پہلے نہیں ہوتا ہے 25 to 30 اور کوئی 20 سال کا ہو تو اس کو بولتے ہیں ما شاہ اللہ کتنی اچھی بات ہے ہاں اسے بہت عجیب سمجھا آتا ہے جس کو جو ینگ ایج میں ہو جائے لیکن صحیح بات کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہا ہے یا معاشر شباب تو ہما یہاں کچھ ایک پرابلم ہے یہ صحیح بات تو یہ ہے نا میرے برادرز اور بہنیں بھی گوھر کریں کہ صحیح بات تو یہ ہے نا کہ اسلام نے یہ سسٹم بتایا ہے کہ جلدی نکاح ہونا چاہیے اور نکاح کرنے کے بعد کچھ سٹیڈیز کر سکتا ہے ایجوکیشن کر سکتا ہے ہمارا منٹل پرابلم ہے یہ یہ اگر ایک ہم سوچ لیں کہ چلو پڑ سکتا ہے کیا پرابلم ہے بھئی آدمی اور ذمہ دار بنتا ہے اور ذمہ داری سے اور اچھے مارکس لے لے گا انشاءاللہ ذمہ داری کی ویعہ سے نکاح کرنے کے بعد responsible ہوئے آتا ہے اور ایک main stage زندگی کا جب اس سے زیادہ support کی ضرورت ہے وہ time پہ وہ بنا marriage کے ہیں اور جب بوڑے بوڑے ہنے لگیں گے تب نکاح ہوگا بیوی بھی ہوں گی بچے بھی ہوں گے تو کاش کے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے لیکن یہ change کرنا بہت بڑی بات ہے اور بہت مشکل ہے مجھے پتا ہے کیونکہ اتنا پٹی پڑا دی گئی ہے نا کہ بہت بدلنے میں time لگے گا یہ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ کچھ نوجوان کم سے کم کرنا شروع کریں جن کے پاس استطاعت ہے استطاعت ہے marry کر لو کہ کالج میں پڑھنے آ رہے ہیں میں اور میری wife دونوں جا رہے ہیں پڑھنے کے لئے ایسا کوئی مل رہا ہے کوئی مل جائے کہ بھئی پڑھنے آ رہے ہیں دونوں کیا پرابلن ہے جن کے پاس استطاعت ہے بھئی ایسے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو اچھے خاصی استطاعت ہیں اور اگر بیٹا مانگے گا مجھے بائیک چیئے تو اب بائیک دلا دیں گے لیکن بیٹا کہے گا مجھے شادی کرنا ہے تو شادی نہیں کرائیں گے مجھے شادی کرنا ہے